موسیقی تو اس کی کوئی خاص اسلامی نکتہ نگاہ سے کیا وجہ ہے لیکن اگر کوئی جیسے بہت بڑا کوئی آدمی مر جائے تو اس میں لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں لیکن اس میں اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا میں نے باہر میرے مشاہدے کی یہ بات ہے کہ اس میں خیال نہیں رکھا جاتا مجھے یہاں تک یاد ہے جب خلیفہ تلمسیح سالس کا نماز جنازہ ہوا تھا تو میں نے ایسی کوئی بات نہیں دیکھی آپ نے دیکھی ہوگی لیکن میرے ہی وہ علم میں نہیں ہے ضروری ہی آپ کے علم میں ہو ربا میں یا قادیان میں جتنے جنازے ہوتے ہیں ان میں صفوں کا ضرور خیال کیا جاتا ہے بلکہ برساوں کا جنتظار کیا جاتا ہے جب تک خبر پیچھے سے نہ آ جائے کہ صفیں تاک ہو گئی ہیں اس وقت تک نماز جنازہ شروع نہیں کی جاتی اس لئے بعض دوست ایک طرف ہوتے ہیں کہیں ضروری تو نہیں ان کو پتہ لگ جائے کہ کیا ہو رہا ہے اس لئے آپ کے علم میں بات نہیں آئی خیال ضرور رکھا جاتا ہے جہاں تک یہ سوال ہے کہ کیوں تاک کی شکر کی جاتی ہے اس لئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصیحتا کہ تاک صفیں بنایا کرو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے موقع پر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی خود تاک ہے اور تاک کو زیادہ پسند کرتا ہے آپ نے وجو میں نہیں نوٹ کیا کبھی جنادہ میں جو روٹ کرتے ہیں وجو کو نہیں نوٹ کرتے ہیں تین دفعہ تین دفعہ کنی تین دفعہ ناک کے زفائی ایک دفعہ مسار ایک دفعہ پاؤں کا مسار یا ایک ہے یا دین ہے اس سے پتہ جلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاک کا خیال رکھنا کرتے ہیں پھر آپ نے یہ کیونی نوٹ کیا کہ نمازوں میں سارا دن کی نمازیں فرض نمازیں مغرب کے ذریعے تاک ہو جاتی ہیں اور سارا دن کی غیر فرم نمازیں وطن کے ذریعے تاک ہو جاتی ہیں سمجھے ہیں آپ جے جے اور پانچ نمازیں بھی تاکی ہیں پانچ جے جے تو اس لحاظ سے تاک کا مضمون بہت قسمت سے خیالا ہوا نظر آتا ہے بس جنادہوں کی شبوں میں بھی اگر دکھائی دے تو بھی تاجیو کی بات دیکھیں ٹھیک سمجھے ہیں میرے پیارے دورا بہت قسمت سے خیالا ہوا نظر آتا ہے بہت قسمت سے خیالا ہوا نظر آتا ہے بہت قسمت سے خیالا ہوا نظر آتا ہے موسیقی